تو آگتا ہے ایک بار پھر سے آپ سبی کا ایک بار آپ کے اپنے چینل فنٹیسی دوردشن اوفیشل کے اوپر میں آپ کا بائی سندیپ حاضر ہوں لے کر ایک بہت ایپورٹن ویڈیو آپ کے لیے اگر آپ ڈریم لیون کھیلتی ہیں نراش ہو چکی ہیں آپ کا ٹیم رینک نہیں کرتا ہے بار بار لوس ہو رہا ہے آپ کا لوس قبر بھی نہیں ہو پاتا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ خاص رہے گا اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت زیادہ کونفیڈنس آپ کو مل جائے گ اور آپ کا جو ٹیم ہے وہ بھی رینک کرنے لگے اور آپ بھی اچھا خاصا پروفیٹ ہرننگ ہے وہ ڈریم لیون سے کر پائیں گرین لیگ ایک ایسا کمپیٹیشن رہتا ہے جہاں پر آپ کے جو ویڈنگ چانس ہیں وہ لگ باگ بہت زیادہ کم رہتی ہیں شونی ایک رہتی ہیں مطلب اگر دیکھا زائی تو آپ کو کبھی کبھار دس لاکھ بندے میں کھیلنا پڑتا ہے اور وہاں پر ایک رینک لانا پڑتا ہے تو ایسا کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کا د یہاں رکھنا پڑتا ہے تب ہی آپ بہاں پر پہنچ پائیں گے صحیح کھلاڑی سٹیڈیم پیچ موسم کی جانکاری ہونا الگ بات ہے بٹ اس کے بعد بھی آپ کو بہت ساری جو ٹیپس ہیں وہ چاہیے گرین لیگ ویننگ کرنے کے بعد تو ٹاپ کی جو ویننگ سٹیٹیزی ہیں ڈریم لیون گرین لیگ کے لیے وہ میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں پہلی سٹیٹیزی کے اوپر بات کرتی ہیں ٹیک رسکی پلیئرز ان یور ٹیم تو اگر آپ بینہ رسکے ک کھیلتے رہ جائیں گے مان لیتے ہیں انڈیا پاکستان کا میچ ہے ویرات کولی کو نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے ٹرائی کیا ہے اور دوسری شور آپ کے پاس ہے رویندہ زڈیزی جنہیں دس لوگوں نے ٹرائی کیا ہے تو اگر آپ ویرات کولی کے ساتھ جانے والے ہیں میل اس چیز میں فیور میں ہوں کی سیلیکٹڈ پلیئر بھی چاہیے بٹ اگر آپ وہاں پر رسکی پلیئر نہیں لیتے تب بھی آپ کو جو ٹیم ہے وہ رینک کرنے میں موسکل گائز آز آئے گا نبی پ پرسنٹ لوگوں کے ساتھ آپ بھی رینک کریں گے تو دس پرسنٹ میں کیا ہوگا رویندہ زڈیزی اگر اچھی باری کھیلتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو کمپیٹیشن ہے وہ دس بندوں کا رہ جائے گا مطلب آپ رینک کرتے ہوئے بہاں پر نجھ رائیں گے تو رسکی پلیئر جو اٹھائیے گا سیف ایسٹر کھیلنا آپ کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا گرین لیگ جیسی بڑی لیگ کے لیے تو آپ کو ایک سے لے کے دو پلیئر کم سے کم ٹرائی کرن نیبر میس کونسٹینٹ پلیئر تو بہی بات آ جاتی ہے گائز کونسٹینٹ پلیئر وہ ہوتی ہیں جو ایک جیسا کھیل سکتے ہیں جیسے کی ٹیم انڈیا کے ویراد کولی اور بابر آزم دونوں کو کمپیر کریں تو ایک جیسے پلیئر آ جاتی ہیں ایسا آپ کو دیکھ لینا ہے کہ ڈیفرنس پہلے نکالنا ہے دونوں ٹیموں میں کون سے پلیئر ایسے ہیں جو ایک جیسا پرفورمس دے سکتے ہیں تو ان کو آپ کو مس نہیں کرنا ہے ان کو آپ کی ٹیم پکتا رکھئے گا ان کے بینے آپ کو ٹرائبل ٹیم بھی نہیں کریٹ کرنی ہے فرنٹیل بیسٹ مین جانی کی بیٹنگ کرم بیٹنگ کرم کا آپ کو خاص طور پر دیان رکھنا ہے بیٹنگ میں ایسے پلیئر جو ٹرائی کیسے ہیں جن کی بلے باتی آنے کے چانسز رہیں گے مطلب ٹاپ آرڈر کے جو پلیئر ہیں ان میں بڑے سانجھے داری ہمیں اکثر دیکھنے کو مل جاتی ہے وہ پابر پلیئر میں کھیلنے آتے ہیں جیسا لاسٹ مقابلہ میں ہم نے دیکھا تھا انڈیا ور نپال کے خلاف روحی شرما اور شمنگل نے دونوں نے مرکر ٹاپ آرڈر کی پاری سبالی اور بینہ کو وکٹ گواہ ایک بڑی سانجھے داری کے ساتھ ٹیم کو وان کرایا تو ایسے اوپنر جو پلیئر ہیں وہ کافی زیادہ اہم زوگدان ادا کرتے ہیں بہت سارے مقابلوں میں ہنے ٹاپ آرڈر میں بڑے سانجھے داری دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ٹاپ آرڈر کے جو بلے باز ہیں وہ آپ کو ٹرائی کرنے ہیں کیونکہ وہ اکثر فارم میں رہتے ہیں ویڈیو میں میں بتانا چاہوں گا وکر ٹیکنگ بلے بولر ہیں جو وہ انہیں آپ کو مس نہیں کرنا ہے آپ کو پہلے پچ رپورٹ کے بارے میں جان لینا ہے پچ رپورٹ کے بعد آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ جہاں پر سپنر کو اڈوانٹس ملے گا جہاں پیسر کے پیسر کو زیادہ اڈوانٹس ملے گا اور جو پلیئر ڈیتھ کے اوبر کرنے آتے ہیں وہ آپ کے لئے کافی اہم زوگدان ادا کرتے ہیں ڈیتھ کے اوبر میں بھائی بلے باز کھول کر کھیلتے ہیں بڑے سٹوک لگاتے ہیں ایزلی ایک دو بکٹنگ گرزاتی ہیں تو آپ کو پہلے تو دیان دینا ہے ڈیتھ کے اوبر کرنے والے پلیئر پکا پک کیجے گا دوسرا جان لیتا ہے پچ کس کے فیبر میں ہے اور جو اکثر بکٹنگ لیتے ہیں ان کو آپ کو ٹرائی کرنا ہے لگاتر جو پلیئر بکٹنگ لیتے آ رہا ہے مطلب وہ اچھی فارم ہے فٹنس لیول اچھا ہے وہ جرور بکٹنگ نکالے گا اکانومی ڈیٹ بات کی بات ہے بٹ جو برکٹ لیتے ہیں ان کو اگر آپ تھوڑا سا ہٹکر ٹیم کریں گے تو آپ کے جو ویننگ چانسز ہیں وہ بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں ہٹکر ٹیم مطلب کوئی ایسے پلیئر جو لگاتر فلوپ ہو رہے ہیں آپ انہیں ٹرائیبل پک کے طور پر زیل میں ٹرائی کر رہے ہیں اور وہ چل جاتے ہیں اس دن تو آپ کا ٹیم آڈ فیبرنگ بن جائے گا مطلب آپ کے رہنگ کرنے کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے اور سب سے پورٹنس بات جو زیادہ لوگ مس کر دیتے ہیں لاسٹ من کا جو انہانسمن اگر آپ اس پر فوکس کیجئے گا آپ کو بہی پر پورا ڈٹیل مل جاتا ہے میدان کے بارے میں میچ کیسا رہے گا کونسی پلینگ لیابن ہے کونسا پلیئر ان کیا ہے کونسا پلیئر آؤٹ کیا ہے اور جگہ پر کونسا پلیئر اچھے طریقے کے ساتھ کھیل سکتا ہے تو یہ چیز کافی زیادہ اہم زغدان آدھا کرتی ہے اور ساتھ ماہ جو ٹیپس ہے وہ ہے جوان فینٹیسی دور درشن ٹیلیگرام چینل جس کا لنک آپ کو میں نے نیچے ڈسک لنک کے ساتھ ہی جوان کیجئے گا گائز تاکہ آپ مارے افیشل چینل پر جوان کر پائیں سسکرائب کر دیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کو اور کمنٹ شکشن میں بتائیے گا یہ ٹیپس آپ کو کیسے رہے کتنے ہیلپ فول ہیں اور آگے سے میں ایسے اور بھی ٹیپس آپ کے لیے لاتا رہوں گا سسکرائب ضرور کیجئے گا جاتے جاتے اور بائی لائک کر دیجئے گا مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے